میرے عزیز دوستو تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی مشر کہ انسان یکجائی ہو جائے پر ہم برہم نے آپ سے پہلے کوئی نمائندہ اپنا دنیا میں ایسا نہیں بھیجا جسے یہ نہ تھا گیا کہ انہو لا الہ الا انفا بدون اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں بس اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تمام انبیاء علیہ السلام اب آئیے میں آپ کو قرآن کے آئینے میں چند جھلکیاں دکھا ہوں انبیاء کی دعوت کی شرک کے مقابلے میں پینا مجاہد سلسلہ رسالت کا حرف آغاز حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہرجائی قوم کو دعوت دیتے ہیں فرماتے ہیں انہی لکم مزیر مبین حضرت نور جن کی قوم آستانہ پرست تھی جذباتی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن آج میں بڑے آرام آرام کے ساتھ قرآن کے شبنمی کترے آگ کے دل کی گہرائیوں میں اتار ہوں گا ہر شخص کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے میرا ذوق یہ ہے کہ میرے سارے تقاضے قرآن پورے کر دیتا ہے آستانہ پرست قوم تھی جس کی اصلاح کے لئے حضرت نور آئے پانچ آستانے مشہور تھے کتنے یہ پانچوں اللہ کے برگزیدہ بندے تھے ود سوا یغوس یغوک اور نصر یہ پانچوں اللہ کے برگزیدہ بندے تھے ان پانچوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں گزاری تھی یعنی اولیاء اکرام سے لیکن جب یہ فوق ہوئے تو فنکاروں نے ان کی قبروں سے جھنیاں لگا لی اور بین الاقوامی یتیم بن کے بیٹھ گئے مجاور بن کے بیٹھ گئے کہ مست فلندر سب کچھ اندر دمہ دم نہ دھوکہ نہ غم کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم اس دھندے کا آغاز اس دور سے ہوا اس بزنس کا آغاز اس دور سے ہوا انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کے صدقے جاؤں شرک و فداد کے نقوش مدادہ علی انبیاء کی دعوت نے اور پھر میرے آقا کی دعوت نے تو ہر طرف اللہ ہی کی بہاریں دکھا دی لیکن یہاں بدقسمتی سے عجم میں بالخصوص میرے وطن عزیز میں یہ کاروار اب بھی چل رہا ہے جسے اور کوئی کام نہیں ملتا وہ کوئی بزرگ کی قبر تار لیتا ہے اور جسے کوئی قبر خالی نہیں ملتی وہ خواب دیکھ لیتا ہے کہ حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے ہیں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں میں دپن ہوں اب تک تو میں چھپا رہا لیکن اب میرے ظاہر ہونے کی ضرورت پر نہیں ہے بیٹھ جاؤں اور لوگوں سے کہو یہاں جمراتہ کریں قوالیاں کریں یہ نظرانے لائیں مال کٹھا کریں اور اگر نہیں لائیں گے تو پھوک مار کر سارے علاقے کو جلا دوں گا میرے عزیز دوستو حضرت نو علیہ السلام نے روحانیت کے نام پہ ہونے والی اس دھانگلی کے خلاف سب سے پہلا جہاد کیا میں اسے دھانگلی کہہ رہا ہوں روحانیت کے لبادہ میں روحانیت کے تائٹل میں انسان کے دل و دماغ سے گلی دندہ بھیلنے والے جب باپوش فنکاروں کے خلاف سب سے پہلا جہاد حضرت نو علیہ السلام نے کیا فرمایا انی لکن نظیر مبین خطرنات خبر سنانے آیا ہوں تمہیں اور ناک انجام سے درانے آیا ہوں میری بات سنو قوم متوجہ ہوئی شاید نظرانہ مانگے گا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا لَا اَسْعَرْكُمْ عَلَئِي عَجْرًا تم سے لینا نہیں چاہتا ہوں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں اللہ تابدو اللہ اللہ کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بناو بزرگو سے محبت ضرور کرو پرسجدہ بزرگو سے محبت ضرور کرو ان کی باطن مانو ان کی تعلیمات پر عمل کرو ان کے نقص قدم پر زندگی گزارو لیکن مشکلات میں اسی کو پکارو سارے نو سو سالہ تبلیغ کا خلاصہ ہے یہی جملہ اللہ تابدو اللہ ایک اور مقام پہ رب العالمین نے فرما وَيْلَا مَدْيَا لَا خَاہُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِ غَيْرُهُ حضرت شعیب مدین والوں کی طرف آئے انہوں نے بھی قوم سے نظرانہ نہیں مانا ساری زندگی اسی مشن پہ گزار دی کہ اللہ کے حقوق میں دوسروں کو شریک نہ بناو وَيْلَا عَبِلْ أَخَاہُمْ هُوْدَا وَيْلَا سَمُودَ أَخَاہُمْ صَارِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِمْ غَيْرُهُ حضرت حود نے بھی یہی کہا حضرت سالے نے بھی یہی کہا کہ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِمْ غَيْرُهُ اب حق تعالیٰ نے اپنے معبوب کو دعوت فطر دیتے ہوئے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ میرے معبوب ذرا قرآن کے آئینے میں میرے خلیل اور اپنے دادا عِبْرَاهِيمِ کا نظریاتی حسن بھی دیکھئے نا وَذْكُرْ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا وہ میرا سچا دوست تھا عِبْرَاهِيمِ کھڑا دوست تھا کیوں لارکانہ والوں دوستی میں اور تعلق میں کیا ہوتا ہے کچھ دینا پڑتا ہے کچھ یہی بات ہے نا ساری دنیا میں دوستی اور تعلق کا یہی میں جا رہے کہ کچھ دینا پڑتا ہے کچھ لینا پڑتا ہے سوائے پاکستان کے مظلوم مرید کے کہ اس بیچارے کو ہمیشہ پیر صاحب کی خدمت میں دینا ہی پڑتا ہے یہ ون ویٹ ریسٹ چل رہا ہے پیر صاحب کہتے ہیں آئے گا تو کیا لائے گا؟ میں آؤں گا تو کیا دے گا؟ شیشہ پتھر پہ گرے تو شیشہ ٹوٹے پتھر شیشے پہ گرے تو بھی شیشہ ہی ٹوٹے